سلام علیکم آج کا مارا ٹوپیک ہے سپورٹس ان پاکستان دیکھ جائے کہ سب سے پہلے آپ پاکستان کی بات کہتے ہیں پاکستان میں سپورٹس سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے آپ یہاں گلی محلے کتر بھی جائیں آپ کو سپورٹس ہر جگہ نظر آئے گا لیکن سوال میرے ایک یہی ہے کہ کیا پاکستان کے ایتھلیٹس اپنی گورنمنٹ سے سپورٹڈ ہیں کیا ہم لوگ انٹرنیشنل ٹورنمنٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور کیا ہم لوگ ایک اچھی اور زبردرس پرفورنس دے سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر کنسیڈی دی فیٹ کہ پاکستان ایک سپورٹس اورینٹیڈ کنٹری ہے جہاں آپ گلی محلے پارک گرام ہر جگہ آپ دیکھیں گے سپورٹس کھیلے جا رہے ہیں کرکیٹ فوٹبال ہاکی with minimums resources پاکستان کی گورنمنٹ اپنے ایتھلیٹس کو پروموٹ نہیں کر رہی اگر ہم دیکھا جائے ہماری نیبرنگ کنٹری جہاں آپ کی چائنا ہے انڈیا ہے ایران ہے وہاں میں ایتھلیٹس بہت بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں اپنے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ سے اور پاکستان سے بہت کم اس کی وجہ ہے ہماری کم resources کم facilities اور بہت کم sponsorships اور فنڈنگ اپنے سپورٹس کے لیے ایک اور سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ ایک سپورٹ پر زیادہ فوکس کرنا اگر ہم دیکھا جائے کہ پاکستان کے پاس 10 years میں کرکٹ ہی ایک سپورٹ ہے جو سب سے زیادہ فوکس کی جارہی ہے آپ کی domestic levels آپ کی international tournaments اور آپ کی T20 cups میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکے ہم international players کو accommodate نہیں کر پا رہے اور domestic players کو بھی نہیں کر پا رہے reasons یہی ہیں کہ آپ کے ایک ہی platform بہت زیادہ بڑھ چکے لیکن دیکھا جائے کہ ہاکی ہمارا national sport جو ایک extinct پر آگ چکے پاکستان میں لیکن اگر دیکھیں ہم لوگ کے last 10 years میں کوئی ایک بھی tournament سوائے کرکٹ جو پاکستان میں کروایا گیا اور اس کو بہت برینڈنگ ملی ہو اسی discussion کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں کہ کیا پاکستان ایدھر نیشن سے کمپیٹ کر سکتے ہیں یہ سوال کافی مشکل ہے کیونکہ اگر ہم دیکھا جائیں ہمارے neighboring countries جس میں ایران، انڈیا، چینا ہے افغانستان ایدھر کے ایتھلینٹس کو گورنمنٹ بہت سپورٹ کرتی ہے ان کو فیسلیٹیز پروائیڈ کی جاتی ہے اور ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے انٹرنیشن ٹوریمنٹس کے تیاری کر سکیں on the other hand پاکستان ہے جہاں اولیمپکس کے لیے ہمارے صرف دو مین سٹار تھے ایک ہمارے ویٹ لیفٹر تھے طلحہ اور ایک ہمارے جیبلن تھوار تھے مسٹر ندیب ان کی ان سے اگر پوچھا جائے ان کے سٹیٹمنٹس کلیر گئی تھی وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہمارے ہمیں سیلف فنڈڈ ہم نے سارے پر ٹریننگ کی ہے اور ہمیں گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ نہیں کیا اسی وجہ سے میرا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے کہ اگر وہ انٹرنیشن ٹورنمنٹس پر فیس کرنا چاہتے ہیں اپنی دوسری کنٹریز کے ساتھ لیٹر سی ونڈ ہمارا ویڈل سپورٹس پر جس میں پاکستان کی ایک طرف سے ایمبیرسنگ پرفارمنس رہی کیونکہ ہم لوگ پاکستان کی ایک چوبیس کروڑ عبادی میں سے صرف ایک ایتھلیٹ کیا ہے جو پاکستان کو ریزنڈ کر رہا تھا پاکستان میں ونڈر سپورٹس کے لیے ساری فیسلیٹیز ہیں یہاں سنو ہوتی ہے سکینگ سب کی جا سکتی ہے پر صرف ایک ایتھلیٹ نے ریپریزنٹ کیا تو وہ کافی بری پرفارمنس تھی پاکستان کی طرف سے اگر پاکستان کو اپنے ونڈر سپورٹس کو رائز پر لانے تو اس میں کافی ٹائم لگے گا بہت عرصہ لگے گا اور بہت زیادی فنڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایتھلیٹس کو اس پلیٹ فارم پر لائیں اندی اینڈ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ اپنے ایتھلیٹس کو سپورٹ نہیں کرے گی تو ہم لوگ اسی طرح اپنے انٹرٹائنشن ٹورنمنٹس پر پرفارمنس اچھی نہیں دی دیں گے اسی لیے کے ساتھ ہم اپنے اس ٹاپک کو انڈ کرتے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ